موسیقی حضرین بلال رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے ترمیذی کی روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل کہ تم قیام اللیل کیا کرو رات کی نماز کی پابندی کیا کرو کیوں؟ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان تمام لوگوں کی عادت رہی ان کا طریقہ رہا ہے وَقُرْبَتٌ إِلَى اللَّهِ اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے وَمَنْ هَاتٌ عَنِ الْعِثْمِ گناہوں سے رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ گناہوں کا کفارہ ہے مختلف قسم کی نافرمانیوں کی موافقہ ذریعہ ہے مَتْرَدَتٌ لِلْدَّائِ عَنِ الْجَسَدِ اور بدن سے ہر قسم کی مسیبتوں آفتوں کے دور کرنے کا ذریعہ یہ نماز ہے نماز انسان کو مختلف قسم کی بدنی آفتوں سے دور رکھتی ہے ذہنی آفتوں سے دور رکھتی ہے مختلف قسم کی آزمائشوں سے اس کی حفاظت کرتی ہے چاہے وہ دن کی نماز ہو چاہے رات کی نماز ہو چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت و نفل نماز ہو اگر بندہ نماز کا پابند بنے نماز کو اپنی زندگی کا ایک مشغلہ بنائے نماز ایک بہترین عمل ہے وہ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ کر سکے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں مصیبتوں سے آزمائشوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے بلکہ بدردر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ابن آدم ارکع لی اربع رکعات من اول النہار اکفک آخرہ کہ اے آدمی اے انسان تم صبح کے وقت میں چار رکعات نماز کی پابندی کر لو اکفک آخرہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دن بھر میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا تمہاری طرف سے میں کافی ہوں جو مسئلہ آئے جو مشکل آئے جو مسئبت آئے جو ٹینشن ہو جو مسائل ہو تمام مسائل کا حل میں اس کے لیے کافی ہوں اکفک آخرہ ہو پورے دن کی حفاظت میرے ذمہ ہے پورے دن میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں مصدر صدرین بندہ نماز کو جس انداز سے پڑنا ہے جیسے پڑنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے نماز جتنے خلوص سے پڑھی جائے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بندے کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ بندے کو مسئبتوں سے نجات دلاتے ہیں